بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے آپ نے سنگھاڑے کا نام سنا ہی ہوگا اس کو اردو میں سنگھاڑا اور انگلیس دبان میں وارٹر چیسٹ نیٹ کہتے ہیں رنگ کے لیے سے یہ کالا ہوتا ہے اور یہ کیچڑ میں اگنے والا پودا ہے سنگھاڑے کے پودے پٹین یہ ہی ہوتی ہیں اور اس پر پتے نہیں ہوتے سنگھاڑے بھی آلو کی طرح ہی زمین کے نیچے اگتا ہے سردیوں کے آگاز برے ہی سنگھاڑا مارکٹ میں بہ آسانی مل جاتا ہے کالے رنگ کا چھلکہ اتار کر پھل کی گیری اندر سے سوید رنگ میں کھائی جاتی ہے آپ اس کو کچھا بھی کھا سکتے ہیں اگر اوبال نہ چاہیں تو اوبال کر مزدار گیری کھائی جاتی ہے اس کو سب بڑے شوق سکھاتے ہیں چین میں بسنے والے لوگ سنگھاڑے کو اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں سنگھاڑے میں کربوائٹریڈ ویڈمین اے ویڈمین بی آئیوڈین مگنیشیم زنگ آئیرن پروٹین پوٹاشم اور کپر کافی مقدار میں پھایا جاتا ہے ذائق کے لحاظ سے یہ پل دوسرے پلوں سے ذرا مختلف ہوتا ہے اگر اس کو کچھا کھائی جائے تو یہ تھوڑا مٹھا اور خستہ ہوتا ہے اور اسے اوبال کر کھائی جائے تو بھی مزدار ہو جاتا ہے اس کا پورڈر بھی بنایا جا سکتا ہے اور محفوظ کر کے رکھا جا سکتا ہے یا پھر کھانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے سنگھاڑے کا استعمال کم مقدار میں کرنا چاہئے سنگھاڑے کے فوائد یہ بھوک کو بڑھاتا ہے سنگھاڑا مارز جریان اور ماردانہ کمزوری میں کھانا مفید ہے سنگھاڑا امراض قلب میں فیدہ مند رہتا ہے سنگھاڑا دبلے پتلے افراد کو موٹا کرتا ہے سنگھاڑا حلق کی پشکی کو دور کرنے میں مددگار ہے سنگھاڑا گردے کی پتھریاں کو توڑنے کے لئے بہترین کام کرتا ہے سنگھاڑا تلی کی کمزوری کو دور کرتا ہے سنگھاڑا دماغ کی صحت کے لئے بھی مفید ہے سنگھاڑا جسم میں خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے سنگھاڑا ہانسی کا کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے سنگھاڑا میدے اور انگڑیوں کے زخموں کو شفاہ دیتا ہے سنگھاڑا بڑاپے میں کمزور یاداشت کو بہتر کرنے میں مددگار ہے خونی دستوں میں سنگھاڑے کا استعمال فیدہ مند رہتا ہے سنگھاڑا کھانے سے دانت مضبوط اور چمکدار ہوتے ہیں زچکی کے بعد خواتین کا سنگھاڑے کا استعمال کا نمفید ہوتا ہے سنگھاڑے کے پوڈر کو زخم پر چھٹکا جائے تو خون بینا روک جاتا ہے مقد کے نصور میں سنگھاڑا کھانا فیدہ مند ہے سنگھاڑے کا حلوہ جسم کو فربہ کرتا ہے سنگھاڑے کے نقصانات سنگھاڑا دیر سے حضم ہوتا ہے سنگھاڑا کھانے سے پیٹ میں دارد ہو سکتا ہے اگر سنگھاڑا کھانے سے کوئی تکلیف ہو جائے تو شہد یا شکر کا استعمال کریں تو ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ زیدار زیدار زیدار